کہ وہ کونسی شرائط ہیں کہ اگر جن کا خیال نہ کیا جائے یا پوری نہ کیے جائیں تو زکاة ادا کرنے کے باوجود بھی فرض ادا نہیں ہوگا دیکھیں جو چیزیں ہم نے ارز کی ہیں بھی جن جن کو زکاة نہیں دی جا سکتی ان میں سے کسی کو اگر زکاة اس نے ادا کر دی ہے تو اپنے تہیں تو اس نے زکاة دے دی لیکن اس کے زکاة ادا نہیں ہوگی کسی نے اپنی ماں کو زکاة دے دی اس کی زکاة ادا نہیں ہوگی کسی نے سید کو زکاة دے دی اس کی زکاة ادا نہیں ہوگی اچھا اسی طریقے سے کچھ جو ضروری چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ زکاة کے اندر جس کو ہم زکاة دے رہے ہیں مستحق کے زکاة کو مصرف زکاة کو اس کو مالک بنا دینا شرط ہے تملیق شرط ہے اگر کسی کو ہم نے زکاة تو ادا کر دی دے دی لیکن ہم نے اس کو اختیار نہیں دیا اس کو ہم نے مالک نہیں بنایا تو بھی زکاة ادا نہیں ہوگی یعنی ہمیں اسے اختیار کلی کے ساتھ زکاة ادا کر دینی ہے اور ہم نے اس کا استحقات بھی دیکھنا ہے کہ وہ واقعی مستحق کے زکاة بھی ہو استحقات بھی دیکھنا ہے کہ وہ مستحق کے زکاة بھی ہو استحقات دیکھ لیا اب جو ہم اس سے زکاة ادا کریں گے وہ تملیق کے ساتھ ادا کریں گے مکمل اس کو مالک بنائیں گے تو ہماری زکاة دی